السلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خوشحال فٹ وارٹ اور مزے میں ہوں گے بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے اور مجھے اتنا پیار دینے کے لیے آج جناب میں آپ کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی خوبصورت ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ کو پتہ سردی آگے تو رضائی کیسے بنتی ہے تو کسی کو نہیں پتا تو جناب آج میں اپنی امی کا فارمولا لے کے آئی ہوں ایکچلی امی ہی رضائی بنا رہی ہیں سب سے پہلے ہمیشہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب سردی آتی ہے سب سے پہلے جو رضائیاں ہیں ان کو دوبارہ سے نیا نیا بنا دیا جاتا ہے تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو جناب سے پہلے تو امی نے وہ رضائی جو ہے جو اندر والی رضائی ہوتی ہے اس کو صحیح طرح سے سیٹنگ اس کی کر دی ہے اور اس کو بنا لیا ہے اب اس کے اوپر کور کرنا ہے ہم نے رضائی تو بنا لی اب اس کو یعنی کہ وہ مشین سے لگوا کے دوبارہ اس کو بنا لیا اب اس کے اوپر کور چڑھانا ہے وہ کیسے چڑھانا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ اس کا پروسیجر کمپریٹیز کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہے جناب سب سے پہلے امی نے کیا کیا ہے کہ نیچے ایک کور چڑھایا ہے کور جو ہے وہ آلڑی سیا ہوا تھا اس کو چڑھا کے اس کے اوپر رضائی رکھیا رضائی رکھ کے اس کو فکس کیا ہے اور آپ کے سامنے ہیں کہ اس کو رول کر رہی ہیں پہلے انہوں نے سائیڈ شکورنر ہے ان کو اندر کی طرف فریس کیا اور اب اس کو اندر کی طرف فریس کر کے اس کو راؤنڈ راؤنڈ جو ہے وہ کرتی جا رہی ہیں آپ کے سامنے ہے جی یہ ویڈیو اچھا مجھے آیا تھا کبھی یہ سمجھ نہیں لگی تھی میں کہتی تھی کہ یہ جو اندر والا حصہ ہے اس کو آپ اندر لگاتے ہیں باہر تو یہ اندر نہیں ہے مطلب یہ دیکھیں گے یہ جو پورشن باہر جو ایکچول ہماری رضائی کا کور ہوتا ہے جو کلر ہوتا ہے وہ کیسے باہر آ جاتا ہے تو مجھے یہ کبھی نہیں سمجھ آئی تھی لیکن کچھ اٹھ سا پہلے جب میں نے امی کو یہ ویڈیو سوری یہ رضائی بناتے ہوئے دیکھا اس کا کور جا تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھا اس طرح سے نیت میں کہتی تھی کہ یہ جو رضائی ہے اتنی بڑی رضائی کس طرح سے کور کے اندر جا سکتی ہے تو یہ ایک انٹرسٹنگ فائٹ تھا جو مجھے پہلے نہیں پتا تھا لیکن بعد میں پتا چلا تو یہ دیکھیں جی اب میرے خیال سے ایک منٹ کے اندر ویسے ہم کریں تو ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہو ایک منٹ کے اندر امی نے کیا کیا ہے کہ پوری کی پوری جو رضائی ہے اس کو اس کے اوپر جو کور ہے وہ چڑھا دیا اچھا ابھی وہ کیا کر رہی ہیں ابھی اس کو کمپلیٹ سیٹ کریں گی صحیح طرح سے کوئی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ سام ٹائم ہوتا ہے کیونکہ جیسے یہ رضائی ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ اس کا جو کور ہے کیونکہ یہ ہم لوگ اکٹھے لے کے آئے ہیں تو وہ کور جو ہے وہ بڑا ہے ایسے رضائی بھی مطلب پورے بیٹھت گیا ہے لیکن وہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے تو اب امی نے کیا گیا کہ اس کو سائیڈ سے پکڑا مطلب جو ایکسٹرہ کپڑا تھا اس کا رضائی کے کور کا ایکسٹرہ کپڑا سیکسٹرہ کھر کر کے اور اس کو دوبارہ سے وہ کور کر دیں گی اب آپ دیکھیں بہت محنت والا کام ہے بہت ایفر لگتی ہے بھئی ہم جو رضائیاں لے کے تردیوں میں اور اپنے کمہ میں گزت رہتے ہیں یہ ہماری امنیہ وہی پتہ ہے کہ یہ دیکھیں کتنی محنت سے یہ رضائی پہلے اس کو نئی بناتی ہیں یعنی ساری روی نکالتے ہیں اس کو مشین لگواتے ہیں اس کو فکس کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کور چڑھاتے ہیں تو یہ ایک بڑی ایفرٹ والا کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایس کا کور تھا تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو ویسٹ کر دیا جائے تو امی نے چیک لیا ہے تو اس سارے کور کو صحیح طرح سے سکھ کر کے اس کو تانکے لگا جائیں گے اس لئے ہمیں دی اب ہوتا ہے سٹارٹ اس کی کور کی پوسیسن کا یہ دھاگا امی نے سین کلر کا لیا ہے اس کے بعد ان کے پاس اس سے بھی بڑی سوئی ہے کیونکہ کیونکہ جو نومل سوئی ہے اس کے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے وہ اندر جائے گی نہیں ایک اور سٹوری بھی ہے اس کے اندر کہ جب بھی میں جب ہم چھوٹے تھے جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ امی رضائی بنا رہے ہیں تو مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی تھی یہ دھاگا کہا جاتا ہے مطلب جب آپ ایک جگہ سے اس کو ان کرتے ہیں دھاگے کو تو دوسری طرف سے تو دھاگر نظر نہیں آرہا ہوتا یہ اچھا وہ مجھے بعد میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تو روئی کے اندر چلا جاتا ہے یہ جنہوں نے سٹارٹ کر دیا ایک سائٹ سے اب آپ دیکھ لیں جی وہ کس طرح سے فکس کر رہی ہیں لو دکھا ہم 했어요 door جشہ موسیقی ہے ہے 온 و یہ ہمارے بچے جو ہیں بھائی کے یہ اٹھ گئے ہیں اور وہ امی کے ارد کے ارد گھومنا شروع ہو گئے ہیں اپنی اپنی بائکس لے کے اور ٹرولیاں لے کے جی تو جناب یہ تقریباً اب پوری رسائیوں نے کر لی تھی اب جو انڈز ہوتے ہیں ان کو فکس کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں اچھا نہیں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ انڈ لیکن انہوں نے جو سائیڈ والا ایکسٹرا کپڑا تھا ابھی ان کو فکس کرنا ہے لیکن یہ جو جس کے اندر سے وہ رضائی انہوں نے ڈالی تھی اس کو فکس کر رہی تھی جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی محنت سے بنائی گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک شیئے اور سبسکرائب ضرور کریے گا تک کہانے والی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ